موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مصبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی چلے دوستو روک کرتے ہیں آنس کی تازہ ترین خبروں کی طرح اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ حسد الدین اویسی نے کہا کہ اب ان کا دورہ جیپور تک محدود نہیں رہے گا وہ اشوگیلوت حکومت کی ناکامیوں کے ذریعے رازستان کے عوام تک پہنچیں گے اور اپنی سیاسی بنیاد کو مضبوط کریں گے میڈیا کے ساتھ باتچیت میں حسد الدین اویسی نے رازستان میں اپنے روڈ میپ کے بارے میں بات بھی شیئر کی ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح فرقہ وارنہ کشیدگی کے حالیہ واقعات اور امن و قانون کے مسئلے سے وہ آئندہ انتخابات میں اشوگیلوت حکومت کی خلاف مقابلہ کریں گے جب حسد الدین اویسی سے رازستان میں ان کے منصوبوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ایگزوکیٹیو کمیٹی کے تشکیل کے بعد زیلہ سطح پر اپنے کارکنان کی فوج تیار کریں گے تاکہ وہ زمینی سطح پر اپنی گریفت مضبوط کر سکے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کانگریس کے اس الزام سے اتفاق کرتے ہیں جن میں ایم آئی ایم کو بی جے پی کی بی ٹیم کہا جاتا ہے تو حسد الدین اویسی نے کہا کہ پورا ملک یہ بات جانتا ہے کہ سچین پائلٹ کس طرح ناراض ہو کر اپنے ساتھی ایم ایل ایس کے ساتھ دیلی پہنچے تھے اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اویسی نے کہا کہ رازستان کی اشوگیلوت حکومت کی ناکامی بینکاب ہو گئی ہے اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف انفورمنس ڈائریکٹوریٹ نے نیشنل ہیئر الٹ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں کانگریس صدر سونیا گاندی اور کانگریس کے رکھنے پارلیمنٹ راہل گاندی کو سمن بیجا ہے ذرائع کی مطابق ایجنسی نے کانگریس رہنماؤں کو یہ نوٹس کچھ دن پہلے جاری کیے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں سے آٹھ جون کو پوچھگج کی جا سکتی ہے اسی درمیان کانگریس نے کہا کہ جانج ایجنسی نے اس کیس کو سات سال پہلے بند کر دیا تھا لیکن اب اس کا استعمال کانگریس رہنماؤں کو خوف زدہ اور حراسہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کانگریس کے ترجمان رندیف سنگھ سرجے والا اور ابیشیخ منو سنگھوی نے نوٹس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آزادی سے پہلے برطانیوی حکومت نے نیشنل ہیر الڑ آواز کو دبانے کی کوشش کی اور اب مہدی حکومت بھی انفوسمنٹ ڈائر اکٹریٹ کی آرڈ میں کانگریس کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اطلاعات کے مطابق نیشنل ہیر الڑ کا معاملہ دو ہزار کروڑ روپے کی مبینہ طور پر غلط استعمال سے متعلق ہے اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف متر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اخلیش یادہو آج دیلی کے سری گنگا رام اسپطال میں زیر الاز آزم خان کی عیادت کے لیے پہنچے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں رہنووں کے درمیان کافی دیر تک گفتگو ہی گوھر طلب ہے کہ آزم خان مجھستہ چار دنوں سے دیلی کے سری گنگا رام اسپطال میں بڑھتی ہے اسپطال ذرائع سے موصلہ اطلاعات کے مطابق آزم خان کی حالت فلحال مستحکم ہے انہوں نے اتبار کو معمول کی صیحت کی جانچ کے لیے اسپطال میں داخل کرائے گیا تھا واضح رہے کہ آزم خان تقریباً ستائیس ماہ سے جیل میں تھے سپریم کورڈ سے خوبوری زمانت ملنے کے بعد باہر آئے ہیں وہیں اس ملاقات کو دونوں رہنووں کے درمیان تعلقات پھر سے مضبوط ہوتا دکھائے دے رہا ہے اس سے پہلے پیرکو جمہو کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ بھی اسپطال میں آزم خان کی عیادت کیلئے پہنچے تھے آزم خان مسلسل اخلیش شادہوں پر تنز کر رہے تھے تاہم اخلیش شادہوں اور سمازوادی پارٹی مسلسل یدعویٰ کر رہی ہے کہ آزم خان اور پارٹی کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے اب رکھتے ہیں انگلی خبر کی طرف فیلنگانا کانگریس رہنما نے حیدراباد میں عالمی شہرت یافتہ تاریخی چار منار کو نماز کی ادائیگی کے لیے کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے لیے احتجازی دھرنا دینے کے لیے دسترختی مہم شروع کی ہے کانگریس کے مقامی لیڈر راشد خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے قبل چار منار پر نماز ادا کی جاتی تھی لیکن آرکیو آلو جیکل سروے آف انڈیا نے دو دیہائی قبل اس جگہ پر نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا اس معاملے میں مولانا عزی قادری نے خبر رسا ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ پہلے چار منار میں لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن چونکہ چار منار کے مقام پر ایک شخص نے خودکشی کر لی تھی اس لیے وہاں نماز کی ادائیگی پر پابندی لگائی گئی واضح رہے کہ یہ معاملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب قومی دار الحکمت دہلی میں قطب منار کمپلیکس میں ہندو اور جین منادر کو کھولنے کے بارے میں تنازو تل رہا ہے کونگریس رہنما راشد خان نے یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے چار منار مسجد کے حوالے سے دستختی مہم شروع کی اے ایس آئی اور وزارت سیاست و ثقافت سے درخواست کی کہ اسے نماز کی ادائیگی کے لیے کھول دیا جائے راشد خان نے کہا کہ جب ہم نے وزارت ثقافت سے بات کی تو جی کشن ریڈی نے کہا کہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا میں تمام دستخت لے کر تلنگانہ کے وزیعالہ کے پاس جاؤں گا اگر ہماری درخواستوں پر توجہ نہیں دی گی تو ہم دھرنا دیں گے اب رو کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف مرکزی وزیر پرالہات سنگ پٹل نے کہا کہ آبادی پر قابو پانے کے لیے جلد قانون لائے جائے گا فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز کے مرکزی وزیر پرالہات سنگ آئی سی اے آر نیشنل انسٹیٹویٹ آف بائیوٹیک اسٹریٹ منیجمنٹ بارونڈا میں گریب کلیان سمیلن میں شرکت کے لیے رائے پور میں تھے جب نامہ نگاروں نے آبادی پر قابو پانے کے قانون کے بارے میں پوچھا تو مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ قانون جلد ہی لائے جائے گا فکر نہ کرے جب اتنے مضبوط اور بڑے فیصلے ہو چکے ہیں تو باقی بھی لیے جائیں گے انہوں نے 36 گڑھ میں حکمران کانگریس پر بھی تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کچھ مرکزی اسکیموں کے تحت اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے ریاستی حکومت دل جیون مشن کے تحت صرف 23 فیصد کام حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے جبکہ اس کے تحت حدف حاصل کرنے کا قومی عوصد 50 فیصد ہے ریاست میں پانی کے ذرائع کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ انتظام کا ہے اسی طرح ریاست پی ایم او اس اسکیم کے تحت حدف کو پورا نہیں کر سکی اس سے پہلے گریب کلیان سمیلن کے دوران مختلف مرکزی اسکیموں کے استفادہ کنندگان سے باتچیت کرتے ہوئے پرلاہات پٹیل نے گزستہ آٹھ برسوں میں نایندر موڈی حکومت کی مختلف کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ خدمت اچھی حکمرانی اور گریبوں کی فلاح مرکزی حکومت کا بنیادی منتر ہے اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف امریکہ نے یوکرین کو سیکیروٹی مداد کے اپنے گیارہوی پیکیج کے حصے کے طور پر امریکہ میں تیار ہائی ٹیک میڈیم رینج روکیٹ سسٹم کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے امریک انتظامیہ کے سینئر افسران کے مطابق یہ سسٹم ان ہتھیاروں سے لیس ہوگا جن سے یوکرین تقریباً اسی کلومیٹر تک روکیٹ دات سکتا ہے رپورٹ کے مطابق اس سسٹم کی زیادہ سے زیادہ رینج تقریباً تین سو کلومیٹر ہے امریکہ نے گجشتہ ماں یوکرین کو ایم تریپل سیون ہوتزر بھیجے تھے حکام نے کہا کہ امریکہ یوکرین کے آلات کی رکھ رکھاؤں میں مدد کے لیے فیضائی نگرانی کی ریڈار اضافی نیزہ شکن ہتھیار ہیلکوپٹرز ٹیکٹیکل گاڑیو اور اسپیر پارٹس کے لیے ایک نئے امدادی پیکیج کا اعلان کرے گا یوکرین کے ڈوبانس علاقے میں روس کی بڑھتی ہوئی گریفٹ کو رکھنے کے لیے جدوجہد کرنے والے ملک کے رہنما مسلسل کا مطالبہ کر رہے ہیں حکام کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے جلد ہی اس حوالے سے بازابتہ اعلان کیا جائے گا اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز کہا تھا کہ ان کا یوکرین کو طویل فیصلے تک مار کرنے والا روکیٹ سسٹم بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے بائیڈن نے پیر کو وائٹ ہاؤس کے باہر سافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم روس کو نشانہ بنانے والا روکیٹ سسٹم یوکرین نہیں بھیج رہے ہیں اب روک کرتے ہیں اگلی خبر کی طرح کمرشل الپی جس لینڈر کی قیمت میں آج سے فوری طور پر 135 روپے کی کمی کی گئی ہے تازہ ترین کمی کے ساتھ دہلی میں 19 کلو کے کمرشل الپی جس لینڈر کی قیمت اب 2,219 روپے ہو گئی ہے قیمتوں میں کمی سے پہلے کمرشل الپی جس لینڈر کی قیمت 2450 روپے ممبئی میں 206 روپے اور چینائی میں 257 روپے تھی قمی کے بعد کمرشل الپی جس لینڈر کی قیمت اب 2322 روپے ممبئی میں 217 روپے اور چینائی میں 233 روپے ہیں قیمت میں یہ کمی صرف 13 سلینڈر کے لیے درست ہے گرے لو الپی جس لینڈروں کے لیے نہیں اس سے قبل مئی کے پہلے ہفتے میں ایل پی جی سلینڈر کی قیمت میں پچاس روپے کا اضافہ کیا گیا تھا یکم مئی کو انیس کلوگرام کمرشل ایل پی جی سلینڈر کی قیمت ایک سو دو روپے بڑھ گر تیس سو پسپن روپے ہو گئی تھی پچھلے مہینے یکم مئی کوٹیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے اجوالہ دیوست کے موقع پر پانچ ہزار سے زیادہ ایل پی جی پنچائتوں کا احتمام کیا جہاں ایل پی جی کے محفوظ اور پائدار استعمال کا مقصد تجربہ کے اشتراک کے علاوہ صارفین کے اندراز کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی تلحال کی خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ